اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افریقہ سب سے زیادہ جانوروں کا گھر ہے اور یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور جانور ہے جو کسی سے بھی ٹکر لینے سے نہیں ڈرتے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانور دکھائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر 1 افریقل لائن سب سے طاقتور جانور کی بات کرے اور جنگل کے راجہ شیر کا نام نہ آئے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا دوستو شیر کتنا طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے یہ بات آپ سب جانتے ہی ہوں گے لیکن افریقہ کی ان شیروں کو جو چیز سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے وہ ہے ان شیروں کا انسان پر حملہ کرنے کی عادت 1896 میں کینیا میں بن رہے ایک ریلوے سٹیشن پر سو سے زیادہ ورکلز کام کر رہے تھے ان ورکلز کو شیر نے مار دیا تھا حالانکہ عام طور پر شیر ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ ہیرن جیسے جانور کا شکار کرتے ہیں گوریلا کی اصلی طاقت کتنی ہے یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ بھاری بھرکم جسم اور کمال کے پنچیز ہونے کے بعد بھی گوریلا جنٹل جائنٹ ہے یعنی کہ یہ اپنی طاقت کو مشکل سے ہی دکھاتے ہیں آج تک سب سے زیادہ طاقتور گوریلا کون سا تھا یہ کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ یہ کئی بار پنجرے سے بھاگنے کے لیے پنجرے کو ہی توڑ ڈالتے ہیں اور ان کا بائٹ فورس ایک شیر کے بائٹ فورس سے دھونہ ہے ایک گوریلا چاہے تو دو شیروں کو بڑی آسانی سے ہرا آ سکتا ہے اور اگر ہم انسانوں سے اس کو کمپیر کیا جائے تو یہ ہم سے انٹیلیجنس چھوڑ کر ہر چیز میں بہتر ہیں دوستو سفید اور کالے دونوں گینڈے اپنی جگہ کو لے کر کافی پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اور اس لیے اگر آپ ان کی جگہ میں گلتی سے بھی چلے جاتے ہو پر یہ دھاوا بول دیں گے پہلے تو یہ آپ کو باہر جانے کے لیے دھمکی دیں گے اور اگر آپ ان کی یہ بات نہیں سمجھ پاتے تو یہ سیدھا آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے ان کی طاقت ایک پینزور جتنی ہوتی ہے ان کے سر پر دو سینگ ہوتے ہیں اور یہ پچپن کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں اور ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ افریقہ کے سب سے بڑے اور طاقتور جانوروں میں سے ایک ہیں اگر انہیں سب سے طاقتور بھی کہا جائے تو ابھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی ہر سال افریقہ ہاتھی پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان لیتا ہے اور ہزار پر حملہ کرتا ہے لیکن دیکھا جائے تو اس کے الٹ ہر دن پچپن ہاتھی پر شکاری حملہ کرتے ہیں افریقہ ہاتھی تین سے پانچ ٹن کے ہو سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تیز بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ آپ پر حملہ کریں تو آپ کا بچنا ناممکن ہے ایک وقت آتا ہے جب ہاتھی اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ سکتا اور اس وقت یہ دنیا کا سب سے گتناک جانور ہوتا ہے اس کو مست کہتے ہیں اور اس وقت ہاتھی اپنے سامنے آئی ہر ایک چیز پر حملہ کر دیتا ہے دوستو یہ مگر مچ ساروے جانوروں پر حملہ کر دیتا ہے جو بھی جانور اس کے طلاب کے پاس پانی پینے کے لیے آتا ہے اسے اس کے طاقتور جبروں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا بائٹ فورس دنیا میں سب سے سٹرونگ بائٹ فورس مانا جاتا ہے نیل کروکوڈائل بلکل بھی ایسا جانور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھیل آ جائے یہ مگر مچ حملہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون سا جانور ہے جنگل کے راجہ شیر سے لے کر ہاتھی تک یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور اگر ایک بار اس نے آپ کو پکڑ لیا اور پانی میں لے گیا تو اس کے بعد سمجھو آپ کا کھیل ختم کیونکہ یہ پانی میں جانے کے بعد تیز سے گول گول گھومنے لگتا ہے نمبر سکس بلیک میمبا دوستو بلیک میمبا کو صرف افریقہ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے خطرناک سامنے مانا جاتا ہے اس سامنے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کے ایک بار ڈسنے سے آپ دس منٹ میں مر سکتے ہیں اس سامنے کے لنبائی بھی باقی سامنے سے زیادہ ہوتی ہے اس کا نام بلیک میمبا اس کے موں کی وجہ سے پڑا ہے جو کہ اندر سے پورا بلیک ہوتا ہے اس سامنے کے لیے یہ سامنے سے زیادہ نیورو ٹوکسک ہوتا ہے جو کہ آپ کے نروس سسٹم پر کام کرتا ہے اس لئے ایک بار یہ سامنے کے لیے سامنے کے لیے آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اُلٹی آنے لگے گی اور آپ بھی ہوش ہو جائیں گے اور اگر آپ جلدی سے ہوسپیٹل نہیں پہنچے تو آپ کا مرنا تیہ ہے دوستو ان کی بھی ایک بہت زیادہ یونیک عادت ہے کہ اگر یہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں اور اگر آپ ڈھیر ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کے اوپر پھر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے ان کی اس یونیک عادت کی وجہ سے شاید ان سے کوئی بچ پاتا ہوگا اور ان کے سینگ بھی بہت زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں یہ ایک بار میں ہی کسی کے بھی آرپار ہو سکتے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جھنڈ میں رہتے ہیں جس کی بہت سے شیر جیسے جانور بھی ان کا شکار کرنے سے پہلے سوچتے ہیں ایک بوفیلو کا وضن ہزار کلو تک ہو سکتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بھاری جانور اور اتنے نوکیلے سینگ کے ساتھ آپ پر حملہ کرے تو آپ کا کیا بنے گا یہ ہر سال سب سے زیادہ لوگوں کو مارتا ہے ایک اندازے سے یہ ہپو تقریبا ہر سال تین ہزار لوگوں کی جان لے لیتا ہے پانی اور زمین پر زیادہ کےپیول ہونے کی وجہ سے یہ ہپو کافی طاقتور مانا جاتا ہے دیکھنے میں تو اس کا جسم موٹا اور طاقتور بھی نہیں لگتا لیکن یہ ہپو زمین پر تیس کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دور سکتا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ بھاگنا ہے تو آپ کو ایک ایتھلیٹ بوڈی چاہیے اس کا وزن تقریبا پندرہ سو کلو تک ہوتا ہے ہپو بھی جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں اگر کوئی بھی اس ہپو کے بچے کے پاس جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑتی مانا کہ پوفیڈر افریقہ کا سب سے زہریلا سامپ نہیں ہے لیکن پھر بھی افریقہ میں سب سے زیادہ جان یہی لیتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے اور اسی ویسے افریقہ میں زیادہ تر اسی سامپ کے کاٹنے سے مرتے ہیں عام طور پر اگر کہیں پر بھی شور شرابے والا کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے سامپ بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ بہت دھیڑ سامپ ہے اور وہیں ٹھہرا رہتا ہے اس کا زہر بھی اتنا زیادہ زہریلا نہیں ہوتا اور اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو اس کو زندہ بچایا جا سکتا ہے نمبر ٹین موسکیٹو دوستو چاہے ہم کتنے بھی طاقتور جانوروں کی بات کر لیں لیکن افریقہ کا سب سے زیادہ جان لیوا یہ موسکیٹو ہی ہے پاکی سارے مل کر جتنے لوگوں کو نہیں مار پاتے اس سے دس گناہ زیادہ کو یہ اکیلا ہی موسکیٹو ہی مار دیتا ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا گھر ہوتا ہے یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کے کاٹنے سے ڈینگی ملیریا جیسی کئی بیماریاں ہوتی ہیں اور افریقہ میں میڈیکل ٹریٹمنٹ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان بیماریوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے 2016 میں یہاں مچھر کے کارڈنے سے تقریباً چار لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹ نیوڈو دکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیتے ہیں تو اسے لائک کومیٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکس ور واشنگ